اوکی تو دوستو بڑا زبردہ سچ پروجیکٹ لے کے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایکسپریمنٹ جو میں کرنے جا رہا ہوں میں ایک ادت تالے کو ڈیزولف کرنے لگا ہوں کیمیکل کے اندر اور وہ تالے کو بھی ڈیزولف اس طرح سے کرنا ہے کہ میں وہ تالے کو لگاؤں گا اپنے دروازے کے اندر اور چیک یہ کرنا ہے کہ کیمیکل کے ثروب کیا میں اس تالے کو پگلا سکتا ہوں کہ ایک لاک لگا ہوئے اور اس کو میں جو ہے اس کے لئے جو سمان ریکوائیڈ ہے اس کے اندر میرے پاس لیٹیکس کے اچھی قوالیٹی کے جو ہیں وہ میں گلافز یوز کر رہا ہوں ہینڈ سیفٹی بہت ضروری ہے بہت خطرناک ایکسپریمنٹ ہے اس میں استعمال ہونے والا کیمیکل جو ہے وہ نائٹرک اسڈ ہے اور اس کے بعد ایک برینڈ نیو تالہ میں نے اس اسپریمنٹ کے لئے لیا ہوا ہے اور ایک ادت بیکل چاہیئے ہے تو پہلے ایک تالے کو نکال لیتے ہیں باہر یہ آپ دیکھنے اس کے ساتھ چابیاں لگی ہوئی ہیں اور بلکل نیو تالہ ہے اور اس لفظ کو بھی نکال لیتے ہیں میں نے اس کے لئے نیو بائٹ کیا اس پریجیکٹ کے لئے تو بلکل میری ہی سائز کی ہیں چلیں ٹائم نہیں ضائع کرتے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو یہ میں نے تالہ لگا دی ہے میں تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیں اوکے ہو گیا یہ اس کی چابی ہیں اور اب اس کے نیچے میں سیٹ کروں گا اپنی بیکر کو اپنے سیٹ کروں گا اور بیکر کو سیٹ کرنے کے لئے میں نے ایک سچول کا سہارا لیا ایک سچول ہے اس دروازے کے سائز کو سیٹ کرنے کے لئے میں ہائٹ مینٹین کر لیتا ہوں یہاں میں نے اپنے سچول کے پر ایک پتیلے کو رکھ دیا اب یہاں پر جو ہے میں بیکر لوں گا اور وہ بیکر کو ایسے اس کے اندر لگا دیتے ہیں ابھی تھوڑا سا سپیس ہا رہا ہے میں پھوڑا کلوز کر کے دخاتا ہوں تاکہ جو ہے پلیئر ہو جائے تو یہاں پہ دیکھ لیا میں نے بیکر کو سیٹ کیا ہے لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ ہائٹ کا فرق آ رہا ہے تھوڑی سی تو میں اس کو ہائٹ کو تھوڑا مینٹین کرنے کے لئے یہاں پہ دیتا ہوں تائل کا اور ٹھیک ہے آئی 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 اب یہ بلکل پرفیکٹ ہے لیں آپ شروع کرتے ہیں اس کے اوپر کیمیکل ڈالیں لیکن اس سے پہلے آپ کو پہنے پڑھیں گے کلاف جو ہے بہت ضروری ہے آپ نے پرٹیکشن کے لئے کلاف پہ لیتے ہیں اس میں اب ڈالنے لگا ہوں میں اپنا نائٹر کے سرڈ دولیں جی شروع ہونے لگا ہے کلاف پہنے جو ہیں بہت ضروری ہیں کلاف کے بغیر بلکل بھی یہ پروجیکٹ نہیں کرنا بہت خطرناک ہے میں جیسے ہی ڈال لوں گا میں یہاں سے پیشے ہو جائیں گا اس کو فل میں نے بڑھ دیا ہے اور دیکھیں اب کیا بنتا ہے اس کے ساتھ ریاکشن شروع ہو گیا ریاکشن شروع ہو گیا ریاکشن شروع ہو گیا آپ کو نظر آ رہا ہو اس کے اندر ببلز بننے شروع ہو گئی ہیں ریاکشن کافی سلو ہے لیکن میرے خیال سے یہ بیسکلی جو تالہ ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے پینٹ پینٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لے رہا ہے لیکن یہ بھی کام اپنا شروع کرنا شروع کر دے گا پروسیس تو مجھے کافی اس کا اگر اس کے نیچے میں آگے لگا دیتا لیکن یہاں پہ سورس نہیں آگے لگانے والی اس لیے تھوڑا یہ سلو ہے لیکن یہ کام ضرور کرے گا موسیقی 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 مکاری لیتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو جو ہے اپنی تارچ گن کے طرح ہیٹ دوں گا اس بیکر کو جس سے اس کا جو ورکنگ جو پروسیس ہے وہ فاسچ ہو جائے گا ٹین ٹائمز ٹین ٹو بھی بڑھاتا جاؤں گا تو ملٹی پلائے بائے اس کی پاور بڑھتی جائے گی اور میں اس کو اندازہ نہیں ہیٹ دوں گا تھوڑی ہیٹ کام کروں گا ٹوڑ بھی سکتا ہے اسے تھوڑا بھی فاصلہ بنا کے بھی رکھنا چاہیے بلکہ میرے پاس اس کی چھینٹے بھی گر سکتے ہیں ٹوڑ کے بہت زیادہ خطرناک ہے جیسے ہی میں نے اس کو ہیٹ دنی شروع کیا وہ دعا نہیں کرنا جائے وہ تیز ہو گیا بابلز تیزی سے بننے لگے ہیں اور دعا بھی تیز ہو رہا ہے اس کو ویسے سچیل کی جو ہے کیونکہ سچیل کے اوپر جو ہے نائٹرک اسٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا پیور سچیل پہ ٹھیک ہے تو پیور سچیل میرے پاس یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے جس ویسے میں بیکر یوز کر رہا ہوں اگر پیور سچیل ہوتا تو میں اس کی جو فلیم میں وہ فل بھی کر سکتا تھا بیکر کی ایک خاص ہاتھ تک جو ہے وہ ہیٹ برداش کر سکتا ہے تو میں ہیٹ کو زیادہ نہیں کر رہا تھا کہ کہیں وہ پھارٹی نہ جائے بہت تیزی سے ببل بننے لگ گئے ہیں موہ پر میں ماسک لگانے لگا ہوں کیونکہ اس کے فیومز ہیں وہ بڑے خطر لاتے ہیں جس طرح سے میں چاہ رہا تھا یہ ویسے ہی کام کرنا شروع ہو گیا اس کو ایکٹیو کیا ہے میں نے تھوڑا سا اور اپنا پراپر لیے بھی اس میں ایکٹیویٹر ہو چکا ہے متى ہو گیا موسیقی 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 پھر سے تھوڑا سے بڑھانے لگوں مقدار کو اس کے بڑھا دی ہے نائٹری کے ساتھ کے بارے میں سوڑا سے نا گائیڈ کرتا ہوں کہ یہ جو سینجھن ہے اس وقت ایک تو بیکر جو ہے نیچے سے زیادہ لمبا ہے اور اوپر سے اسے تنی سپیس نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو پینٹ والا ایسا تھا نا تالے کا وہاں پہ تو اس نے اتنا اچھا کام نہیں کیا لیکن جہاں پہ وہ ڈائریکٹلی کروم تھا یا میٹل ڈائریکٹلی نظر آ رہا تھا وہاں سے اس کا اثر بہت زیادہ ہے تو جہاں تک مجھے نظر آ رہے بلکل ابھی اپنیش ہو گیا تالے جس کچھ ہی دیر میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ تقریباً ختم ہے آئی تینک کافی ٹائم ہو گیا اور میں ایسے ری موف کرنے لگا اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ایتنا ٹائم کافی ہے بہت زیادہ گرم بہت زیادہ گرم ہے بڑی جلدی نکالوں گا میرے گلوز ختم ہو جائیں گے اور اس کو میں جلدی سے نیچے راکھتا ہوں بلکے سے میں اس کے مخالف زمد میں راکھ دیتا ہوں اور دیکھنے کے کام کیسا کرتا ہے لی آپ دیکھ لیں تالے کی حالت اس کی کیا حالت ہو گئی ہے اور اس میں اس پیسر لگا ہوا ہے پہلے اس کے پر میں تھوڑا سا پانی گرا لیتا ہوں تاکہ یہ میں ہاتھ لگا ہوں میرا ہاتھ ہی نہ خراب ہو جائے اور اب اسے میں گلوز کی مدد سے گماتا ہوں تھوڑا سا تقریبا یہ فینیش ہو چکا ہوا ہے اگر اسے میں ساری ڈات کے لیے چھوڑ کے چلے جاتا ہے کیونکہ ویڈیو میں میں زیادہ لمبا دکھا نہیں سکتا اسے کلر دیکھیں آپ تالے کا کہ وہ کس طرح سے اتر رہے ہیں یہ جو پینٹ ہے نا اس وجہ سے بھی یہ تالے کی تھوڑی سیکیورٹی ہو گئی ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ پیور میٹ ارت جو ہے وہ لوہا نہیں ہے تالے کے آپ نیچے دیکھیں چابی لگنے والا عصہ تقریبا ختم ہو گیا اس کو چابی لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا چابی اس میں جا ہی نہیں رہی تالہ کہہ رہا ہے کہ یہ چابی میری نہیں ہے بلکل اس کا میکنیزم مندہ سے فینش ہو چکا ہوں کی مدد سے تھوڑا سا زور لگا کے دیکھتے ہیں یہ ٹوٹتا ہے سانی سے یا نہیں ٹوٹتا تو ابھی صرف تھوڑی کی مدد سے میں چھوٹتا ہے ہم نے خطانڑ دیکھتے ہیں کہ یہ پھلتا یا نہیں کھلتا ہوں لے فینش لے فینش توڑ چکا ہے اب دیکھ لیں پھلکل اس کا میکنیزم جس کے ساتھ یہ لگتا ہے کسی چوٹ بھیوں توڑ گیا نکل گیا اس میں سے پھلکل کمزور ہو چکا ہے اگر میں ایک دو بار اور چوٹ لگا ہوں گا تو یہ لے فینش اچھا دوستو جو لیکٹ کیمیکل ہے میں اس کے اندرے اور کام کرنے لگا ہوں اس کو دینے سموک اس میں سے نکل لگا ہے بی بھی میں اس کی جو چابیاں تھیں وہ چابیوں کو بھی اس میں بگو کر دیکھتا ہوں اس کے لیے میرے پاس یہ لاک والی کینچی ہے اور اس کو میں لاک کر لیتا ہوں اور ان چابیوں کو تین چابیوں کو اس میں کچھ دیرے کے لیے ڈپ کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے وہ ریاکشن بہت زیادہ تیز ہو گیا بہت تیز ریاکشن ہے اس کے لئے کام اور کرتے ہیں اس کو تھوڑا آگے کر کے لگاتے ہیں اور میں اس میں لٹکا کے چھوڑ دیتا ہوں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہ تو بجے لگتا ہے کہ یہ ایک دو منٹ بھی ختم کر دے گا کیمیکل کیے کتنا طاقت بارا ہے اس کی طاقت دیکھنی ہے حالانکہ اس کی طاقت کافی کم ہو چکی ہے یہ کافی یوز ہوئے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کتنا ایکٹیو ہے آپ خود دیکھیں یہ کتنا زیادہ ایکٹیو ہے اس ٹائم میں ماسک لگانے لگا ہوں کیونکہ اس کے فیومز زیادہ نکلنے لگ گیا اور وہ بہت زیادہ خطرناک ہے ماسک لگا رہا رہا ہوں تو میری عواز اس پہ صحیح نہیں آئے گی میرے خیال سے میرے سیزر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ میرا جو سیزر ہے لاکوالی یہ سٹیل سٹیل گیا پیور اور اس کے چاند سے نہیں خراب ہوئے سٹیل سٹیل کو جو ہے نائٹے کے سر کچھ نہیں کہتا لیکن وہ خالص ہونا ضروری ہے پیور یہ بلکل ہی ختم ہو گئی ہے تو بلکل ہی ختم ہو گئی ہے لک ایڈ دیڑ یار میرے ہاتھ کو لگی میں ہاتھ دولوں میں اس کو پورے کوئی ڈبو دیتا ہوں اس کے اندر اور دیکھتے ہیں کیا پنسا بلکل ہی ختم ہوگی ہے بلکل ہی ختم ہوگی ہے تو اس کی حالت دیکھتے ہیں بیڈین فائف منٹ او تیری یہ تو ختم ہو گیا بلکل ہی او مائی گاڈ یہ ختم ہو گیا بلکل ہی اوکے تو دوستو ویڈیو کی کتطاہم کی جانا باتتے ہیں تو نائٹری کے سر آپ نے دیکھا کتنا ڈینجرس ہے وہ ہر قسم کے میٹل کو جو ہے ایٹ کار جاتا ہے سوائے چند میٹلز کے ٹھیک ہے ان کی اس کے پر بھی ڈیٹیل پر ویڈیو بنوں گا کسی وقت مجھو امید آپ کو میری ویڈیو کافی پساندہ یہ ہوگی اور اگر آپ اس طرح کچھ گار میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کچھ سیفٹی انسٹرکشنز دے دیتا ہوں اس کے لیے آپ نے گاؤگلز جو ہیں وہ لازمی آنکھوں پر اینک لگانی ہے ہاتھوں پر پورے جو ہے اچھے والے گلافز آپ نے چڑھانے ہیں آپ نے جوگرز آپ نے پہننے ہیں اٹلیس آپ نے کپڑے پورے پہننے اور موہ پر ماسک لگانا اور وہ ماسک کم سے کم اینٹی پائی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ان کے کوئی بھی کیمیکل ہے اس کے جو فیومز ہیں وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے آپ کے گھر میں اگر کوئی پالتو جانوار ہے آپ نے ان سے اس کو دور رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھرگلوں کو اسے پچانے اور اگر ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک اوپن وینتی لیٹڈ جگہ پر کرنا ہے ٹھیک ہے بند جگہ پر اس چیز کو آپ نے بھی 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 نہیں کرنا ہے یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے آنے والے پروجیکٹ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ انفرمیٹیو ہوں گے اور اس سے بھی مزیدار میں پروجیکٹ لے کے ہوں گا تو میرے چینل م یہ موٹیویشن جو انہیں انتہائی ضروری ہے بہت ہی مزایا ہے مجھے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسان رہی ہوگی ویڈیو تھانکیو سو مچ تو سی یو با بائی گوڈ بائی اللہ حافظ